ہیلو ناظرین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب کیریسے ہوں گے آج ہاں بنانے جو آ رہے ہیں مکس دال چاول آئیں سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ دال بنانے کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے آدھا گلو چنے مونگ اور مسور کی دال لی ہے جس کو ہم نے اچھی طرح سے دھوکر رکھ لیا تھا اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک عدد پیاس درمیانے سائز کا ایک سے دو ٹوماٹر ڈیر چمچ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ادھا کلسن کا پیسٹ چھے سے ساتھ ہم نے لیا ہے ہاری مرچیں ایک چمچ ہم نے چمچ لیا ہے لال مرچوں کا ایک سے ڈیر چمچ ہم نے لیا ہے نمک آدھی چمچ ہم نے لیا ہے حلدی ایک چمچ درہ مرچوں کا ایک چمچ ہم نے یہاں پہ لیا ہے سوکا دھنیا اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے کالی مرچوں کا تھوڑا سا زیرہ اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے سبس دھنیا ہم نے اپنے پوٹ کے اندر ایک سے ڈیڑھ جگ پانی ڈال کر اوبالانے تک چھوٹ دیا ہے جب ہمارے پانی میں اوبالانا شروع ہو جائے گا تو ہم ڈال ایڈ کریں گے جی تو ہمارے پانی میں اوبالانا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر دال ایڈ کریں گے دال ایڈ کر کر جب ہماری دال میں اُبالانا شروع ہو جائے گا تو سارے مثالیں ایڈ کر دیں گے جی تو ہماری دال میں اُبالانا شروع ہو گیا ہم مثالیں ایڈ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر گرم سالہ زیرہ اور سبز دھنیے کے علاوہ باقی سارے مثالیں ایڈ کر دینے ہیں جی تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اوئل ایڈ کریں گے تاکہ ہماری دال بہا ہی نہ نکلے جی تو سارے مثالیں ہو چکے ہیں ایڈ اب ہماری دال کو تیار ہونے میں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے دس سے پندرہ منٹ میں ہماری دال ہو جائے گی تیار سبز دھنیا اور زیرہ سب سے لاسٹ میں ایڈ کریں گے جی تو یہاں پر ہم نے دال کو دیا ہے ڈام دس سے پندرہ منٹ میں ہماری دال ہو جائے گی تیار جب تک ہماری دال ہوتی ہے تیار ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سادہ چاول بنانے کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سادہ چاول بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو چاول جسے ہم نے اچھی طرح دھوکر رکھ لیا تھا دو چمچ نمک تھوڑا سا اویل یہاں ہم نے ایک سے ڈیڑھ جگ پانی لیا ہے اس میں نمک اور اویل ایڈ کر کے اوبال آنے کا ویٹ کریں گے جی تو ہمارے پانی میں آ چکا ہے اوبال تو اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے ہمارا پانی تھوڑا کم تھا تو اس لیے ہم نے تھوڑا اور ایڈ کر لیا آہستہ آہستہ سے چمچ لائیں گے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے فلیم ہائی کیا ہے جی تو ہمارے چاول ہو چکے ہیں تیار یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری دال بھی ہو چکی ہے تیار اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز دھنیا زیرہ اور گرم سالہ زیرہ اور گرم سالہ ایڈ کر کے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے جی تو ہمارے دال چاول ہو چکے ہیں تیار امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا امید ہے تیار امید ہے تیار امید ہے